موسیقی السلام علیکم everyone welcome back to my channel سو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں APK کی فاؤنڈیشن کا آپ کے ساتھ ریویو شیئر کر رہی ہوں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے make sure میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اس ویڈیو کو لائک کریں تو فرسٹ او فال آپ پیکیجنگ کی بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں کچھ اس ٹیپ کی یہ باکس کے اندر پیکیجنگ ہے جو یہ پروڈکٹ ہیں یہ کورین پروڈکٹ ہیں اسی لیے مل جائے گا آپ کو پاکستان میں کسی بھی شاپ سے لوکل شاپ سے یا آن لین شاپ سے بھی آپ اسے بائی کر سکتے ہیں ان کے پیٹس سے بھی تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے پلاسٹک لگا تھا وہ میں اسے ریموف کر رہی ہوں میں نے اسے ٹرائے کر کے دیکھا ہے ایک دو دفعہ مجھے کافی زیادہ اچھا لگا تو اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ان کی شیئر رینج اتنی زیادہ نہیں ہے یعنی وان ٹو فور شیئر ہے ان کے اور جو میرا شیئر ہے وہ ہے زیرو فور تو جی بات آپ کر لیتے ہیں اس کی انر پیکیجنگ کی تو انر پیکیجنگ کے مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس ساتھ سے بوٹل ہے اور یہ ففٹی گرام اس کے اندر پروڈکٹ ہے کافی زیادہ آپ اسے کافی دیر تک اسے آپ یوز کر سکتے ہیں اور ٹریول فرینڈلی ہے اس کا کیب بھی کافی زیادہ یعنی خوبصورت اس کی پیکیجنگ ہے آپ اگر بائی کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ بائی کریں اور افورڈیبل بھی ہے یہ فاؤنڈیشن تو اس کو میں آپ کو اپنے فیس پر بھی اپلائی کر کے دکھاؤں گی فرسٹ او فال آپ اس کی پیکیجنگ دیکھ لیں اور جو میرا شیئٹ نمبر ہے وہ ہے زیرو فور سکرین پر منشن کر دوں کی ان کے کتنے شیئڈیز ہیں تو یہاں میں نے اپنے ہاتھ پہ تھوڑی سی فاؤنڈیشن اپلائی کی ہے تو اب میں بلینڈنگ برش کی ہیلت سے اسے بلینڈ کر رہی ہوں اور بات کر لی جائے اس کی کوریج کی اور اس کی کوریج اتنی ہائپ نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے فیس پر پیمپل وغیرہ کے یا ڈاک سرکل ہیں آپ کے تیل وغیرہ ہے فیس پر یا آپ کے کوئی بھی دانوں کا نشان ہے یہ نظر آئے گا اتنی زیادہ اس کی کوریج نہیں ہے یعنی آپ ڈیلی بیسیز میں اسے یوز کر سکتی ہیں اگر آپ نے کہیں جانا ہے کالیجیاں آپ یونیورسٹری گوئنگ گرڈ ہیں تو آپ اسے یوز کر سکتی ہیں پگمنٹیشن اور بلینڈنگ بہت زبدت سا ہے اس کی تو آپ کو ایک اس کی مین چیز میں بتا دوں یعنی کہ کچھ فاؤنڈیشن ہوتی ہیں جو لگانے کے بعد میٹ ہو جاتی ہیں یہ ویسی نہیں ہے یہ ایک آپ کے فیس پر گلو ٹائپس آئی یعنی آپ کے ایسے آپ نے لگے گا جیسے کہ آپ نے ہائی ڈائٹر اپنے فیس پر پلائے کیا ہے تو یہاں میں نے ایک ڈراؤپ لیا ہے اپنے چکس پر اور اسے میں بلینڈ کروں گی بلینڈنگ برش کی ہیلک سے زیادہ میں نہیں یوز کر رہی تھی میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی کس طرح کی پگمنٹیشن ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے فیس پر تیلت ہے وہ نظر آ رہے ہیں تو اور اس کے جو فینش ہے وہ ایک ڈوئی فینش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شائن آ رہا ہے فیس پر تو یہاں میں اپلائے کر رہی ہوں اپی کے کا کمپیکٹ اس کی ہیلک سے اپنے فیس پر اپلائے کر کے دیکھوں گی کہ یہ کس طرح سے ہے اس کا الگ سے میں آپ کے ساتھ ریویو شیئر کروں گی یا مجھے کس طرح سے لگا تو اس کے اندر جو سپنج تھا اس کی ہیلک سے میں یہ لگا لوں گی کمپیکٹ کو اور اسے ٹیپ ٹیپ کر کے لگا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدستہ یہ کمپیکٹ ہے اس کی میں الگ سے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے فٹا فٹ سے میری جو فاؤنڈیشن تھی اسے میٹ کر دیا ہے تو یہی کمال ہوتا ہے کمپیکٹ کا تو فاؤنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دوئی فاؤنڈیشن اگر آپ پسند کرتے ہیں تو یہ آپ definitely buy کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو matte kind of سی پسند ہے تو یہ میری طرف سے recommend نہیں ہے آپ اس فاؤنڈیشن کو اپنے daily uses کے لیے use کر سکتے ہیں اس کے لیے best ہے اور اگر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ کے فیس پہ تل ہیں اور pimples کے نشان ہیں یا ویسے ہی آپ کے فیس پہ نشان ہیں wrinkles وغیرہ ہیں تو یہ فاؤنڈیشن بالکل آپ کے لیے نہیں ٹھیک کیونکہ وہ آپ کا نظر آئے گا جو آپ کے فیس پہ ہیں تو یہاں میں highlighter apply کر رہی تھی liquid highlighter تو یہ کچھ اس طرح سے میرا look لگ رہا ہے یعنی کہ میں نے پورا foundation آپ کو apply کر کے دکھا دیا جس طرح ہم اپنی شادی وغیرہ پہ جاتے ہیں apply کر کے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو i hope آپ کے لیے helpful رہی ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو make sure میرے چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like کریں اور ملتی ہوں میں آپ سے اپنی next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ